موسیقی ایم ایم فائیو نیوز جانیے مصبت سوچیے مصبت اسلام علیکم ایم ایم فائیو نیوز کے ساتھ میں ہوں صدرہ افضل سب سے پہلے نیوز ہیڈ لائن ملک بھر میں یوم پاکستان آج ملی جو شجزبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے یوم پاکستان کے موقع پر وفاقی دار الحکومت میں 31 سبائی دار الحکومتوں میں 21 توپو کی سلامی سے دن کا آغاز کیا گیا مساجد میں وطن عزیز کی سالمی حطور ترقی اور فشاری کی دعائیں کی گئی یوم پاکستان کی مناسبت سے آج ملک بھر میں عام تاتیل ہے اور اسلامباد کی شکر پڑیاں گراؤنڈ میں مسلح افواج کی جانب سے مسترکہ پریڈ کا اتمام کیا گیا جس میں صدر عاصف علی زرداری، عزیزی آسم شہباز شریف وفاقی وزرہ اور مسلح افواج کے سربراہان بھی شریک ہوئے یوم پاکستان پریڈ بھی جنگی ہتیاروں کے نمائش کے ساسات پاکستان ائر فورٹس کے جبیت تیارے فلائی پاسٹ کا مظاہرہ کرتے رہے اور فوجی دستوں نے سلامی پیش کی مسلح افواج کی پریڈ دیکھنے کے لیے عبام کی بڑی تعداد بھی شکر پڑیاں گراؤنڈ میں موجود کریں مسلح افواج کی پریڈ لڑاکہ تیاروں کی گھن گرج شاندار فلائی پاسٹ مسلح افواج کے لڑاکہ تیاروں نے شاندار فلائی پاسٹ کیا فلائی پاسٹ میں میراج لڑاکہ تیارے پاکستان کی پہچان جی ایف سیونٹین تھندر شامل تھے فلائی پاسٹ میں ونگ کمانڈر حسن صدیقی کے قیادت میں ایف سکسٹین لڑاکہ تیاروں نے شاندار مظاہرہ کیا مزار اقبال پر گارڈز کی تبدیلی کی تقریب یوم پاکستان کے موقع پر لاہور میں مزار اقبال پر گارڈز کی تبدیلی کی پروکار تقریب ہوئی ایروائس مارشل تارک محمود نے تقریب بے بطور مہمان خصوصی شرکت دی پاکستان کی سلامتی کو اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھیں گے صدر مملکت یوم پاکستان پر پریڈ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صدر مملکت آسف چرداری نے مزیراعظم پاکستان و مسلح فاج کی سربراہان کو سلام اور پاکستانی قوم کو یوم پاکستان کی مبارک بات دیتے ہوئے کہا کہ اہد کرتے ہیں پاکستان کی ترقی سلامتی اور امن کو اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھیں گے آج کا دن ہمارے لئے اقوامی اہمیت کا حامل ہے زلعی انتظامی ننگانہ صاحب کی جانب سے یوم پاکستان کی تقریب گرونانک ہائی سکول میں مناقض ہوئی جس میں ڈیپٹی کمیشنر ننگانہ صاحب چوہدری محمد عرشب کی خصوصی شرکت رحیم بیار خان زلعی انتظامی کے ذریعہ تمام یوم قرارداد پاکستان کی مرکزی تقریب میوٹیبل کمیٹی ٹاؤن ہال میں پرچم پوشائی کی گئی ڈیپٹی کمیشنر فورم پرویز نے زلعی افسران سیویل سوسائٹی میمبران امن کمیٹی کے حمراہ پرچم پوشائی کی کمیشن پر عوام کے لئے میسیج ہے کہ اپنے بزرگوں کی قربانیوں کو یاد رکھئے گی کنی قربانیوں سے ملک میں ہے اور اچھے اور بہتر شہری بنیے ہم سب کو چاہیے کہ اپنی بزرگی قربانیوں یاد کریں اور ایک اچھے شہری بن کے ابریں تلیم پر فوکس دیں صفائی ستھائی پر فوکس دیں امن امان پر فوکس دیں اور جو قربانی ہم نے بزرگوں نے دیکھی تھی جو خواب انہوں نے دیکھا تھا اس کو پایا تکلیم تکلیم چاہیے آج کا دن ہم سے تقاضی کرتا ہے کہ ہم قائدی عظم محمد علی جنہ رحمت اللہ علیہ اور ڈکٹر علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کے فلسٹے کو سمجھیں اور جس مشن کے لئے جس مقصد کے لئے انہوں نے پاکستان حاصل کیا تھا اس مقصد کے تکمیل کے لئے ہمیں اپنی جید و جہد کرنا ہوگی جنگلاک کی آرمی دن کے موقع پر ملک بھر کی طرح زلہ خوشاب میں بھی پلانٹ فار پاکستان مہم کے حوالے سے ایک بڑی تقریب شیر اینچیو میں ہوئی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے میجر شیر سوسائٹی ملک جاوید اقبال آبان نے کہا درخت لگانا سنت رسول ہے درخت لگا کر نسلوں کی مستقبل کو سنوارا جاتا ہے ایڈلائنز آپ نے جانے بلٹنگ کپ قائدہ آغاز کریں گے اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ ملک بھر میں یوم پاکستان قومی جوش و جذبے سے منایا جا رہا ہے اسلامباد میں مسلحف آج کی مشترکہ پریٹ کا احتمام کیا گیا یوم پاکستان کی مناسبت سے آج ملک بھر میں عام تعطیل ہے اور اسلامباد کے شکر پڑیاں گراؤنڈ میں مسلحف آج کی جانب سے مشترکہ پریٹ کا احتمام کیا گیا جس میں صدر پاکستان ناصف علی زرداری وزریعاصم شہباز شریف وفاقی وزرا اور مسلحف آج کے سربراہان بھی شریک ہوئے یوم پاکستان پریٹ میں جنگی ہتھیاروں کی نوائش کے ساتھ ساتھ پاکستان ائر فورس کے جدید ترین تیاریں فلائی پاس کا مظاہرہ کرتے رہے فوجی دستوں نے اسلامی پیش کی مسلحف آج کی پریٹ دیکھنے کے لیے عوام کی بڑی تعداد بھی شکر پڑیاں گراؤنڈ میں موجود رہی مرکزی پریٹ میں مسلحف آج کے جوانوں نے مہارت کا شاندار مظاہرہ کیا چین اور دوست ملک آزربائیجان کے فوجی دستے بھی پریٹ میں شامل ہوئے سبسویری اسلامباد کی شکر پڑیاں گراؤنڈ میں پاکستان رینجرز کے دستوں نے رینجرز ایکسیبیشن ڈرل کا شاندار مظاہرہ کیا ڈرل کے دوران رینجرز کے دستوں نے ذہنی اور جسمانی صلاحیتوں کو شاندار انداز میں یہ شرکہ کے سامنے پیش کیا آرمی سکول آف میوسک کے دستے نے بھی سولو ڈرام کم ظاہرہ کر کے دکھنے والوں پر زہر تاری کر دیا صدر مملکت آصیف علی زرداری نے مسلحف آج کی مشترکہ مرکزی پریٹ کا مائنہ کیا سعودی عرب کے وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلبان بن عبدالعزیز الرسعود بھی پریٹ کے مہمانے خصوصی تھے مسلحف آج کے لڑا کا تیاروں نے شاندار فلائی پاسٹ کیا فلائی پاسٹ میں مراج لڑا کا تیارے پاکستان کی پہچان ڈی ایف سیونٹین تھنڈر شامل تھے فلائی پاسٹ میں ونگ کمانڈر حسن صدی کی قیادت میں ایف سکسٹین لڑا کا تیاروں نے شاندار مظاہرہ کیا یوم پاکستان کے موقع پر لاہور میں مزارک بار پر گارز کی تبدیلی کی پروکار تقریب ہوئی ایروائش مارشل تاریخ محمود نے تقریب میں بطور مہمانے خصوصی شرکت کی لنڈر میں انٹرنیشنل بزنس پروفیشنل کارپرویشن کی رکن نقاش بھٹی کی جانب سے مائے برگر کے نام سے ہوتیل کی افتتاحی تقریب مناقب کی گئی جس میں افتار اور ڈینر کا خصوصی احتمام کیا گیا اس تقریب میں معروف قانوندان رزوان سلہریہ آسیم یوسف ناصر اقبال نومان کیانی خیصر چہدری اور ساجر خان کے علاوہ سیول سوسائیٹی سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی نقاش بھٹی کا افتتاحی تقریب سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ ہماری اس ہوتل میں میاری اور خالص اجزاء سے تیار شدہ کھانے بنائے جائیں گے جو یقینی طور پر لنڈن کی فود انڈسٹری میں ایک بہترین اضافہ ہوگا 30 مارچ 224 کے حوالے سے ڈپٹی کمیشنر آفیس لورلائی میں پرچم کشائی کی تقریب مناقب ہوئی تقریب کے مہمانے خصوصی ڈپٹی انسپیکٹر جنرل آف پولیس لورلائی رینج نظیر احمد کرت صاحب تھے تقریب میں ڈپٹی کمیشنر لورلائی سجاد اسلم اس اس پی لورلائی محمد زفر اور دیگر ذریع افسران شرکت کی لورلائی پولیس دستی نے پرچم کو سلامی پیش کی 23 مارچ 24 کے حوالے سے ڈپٹی کمیشنر آفیس لورلائی میں پرچم کشائی کی تقریب مناقب ہوئی تقریب کے مہمانے خاص ڈپٹی انسپیکٹر جنرل آف پولیس لورلائی رینج نظیر احمد کرتے تقریب میں ڈپٹی کمیشنر لورلائی سجاد اسلم ایس اس پی لورلائی محمد زفر اور دیگر ذریع افسران شرک تھے لورلائی پولیس کے دستوں نے پرچم کو سلامی پیش کی اس موقع پر ڈی آئی جی لورلائی رینج نظیر احمد کر نے کہا کہ پاکستان کا وجود دو کمی نظریہ پر قائم ہے یہاں بعد تمام اقلیتوں کو بھی مکمل حقوق اور پوری مذہبی آزادی حاصل ہے 23 مارچ تمام پاکستانیوں کے لئے قابل پہر آج کے دن قرارداد پاکستان پیش کی گئی قرارداد پاکستان مختلف اقوام اور اقائیوں کے حقوق کی تعایون اور تحفظ کی زمانت پرام کرتی ہے آج کا دن اس احد کی تجدد کا دن بھی ہے کہ ہم اپنی پاک وطن کی حفاظت استحقام اور ترقی کے لئے کسی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے قومی مقصد کے حصول کے لئے بحیثات متعیدہ قوم اپنی تمام تر صلاحیتیں بروئکار لائیں گے ترپیش چیلنجز سے نمٹنے کے لئے بھی ہمیں ایک باشعور متحد اور ذمہ دار قوم کی طور پر اپنے ذمہ داریاں ادا کرنا ہوں گی عوام اپنی سپو میں مکمل اتفاق اور اتحاد برقرار رکھیں نیوز ٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی مزید خبروں کے لئے دیکھتے رہیے ایم ایم فائیوی ڈاٹ کام ایم ایم فائیو نیوز جانیے مصبت سوچئے مصبت